اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچنگ ورس چینل کو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان بازوں کو بنانے کے لیے کون سا بکرم جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے کہ جس کے یہ انتہائی سوفٹ بنے نرم بنے سخت نہ بنے اس لیے جو میری ویڈیو وائرل ہوئی ان سلیوز کی اس میں شروع میں میری آواز ریکارڈ نہ ہو سکی غلطی کی وجہ سے پتہ نہیں چلا تو اس میں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ سکالیف جو ہے وہ اس کی لمبائی چڑھائی کیا رکھنی ہے تو میں میں نے سوچا کہ میں دوبارہ سے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دیتی ہوں کچھ کمیاں جو مجھے ان بازوں کو بناتے ہوئے نظر آئیں ان کو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کہاں کہاں غلطی جو ہے آپ نے نہیں کرنی ہے سکالیف بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ان میں کپڑا جو ہے وہ کون سا میں نے پہلے استعمال کیا تھا اس میں میں نے کون سا کپڑا استعمال کیا ہے لمبائی چڑھائی ان کی کیا ہونی چاہیے سکالیف کی لمبائی چڑھائی کیا ہونی چاہیے تو چلیں ہمیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بکرم کی تو پہلے جو میں نے بکرم استعمال کیا تھا پہلے سلیف جو میری ویڈیو وائرل ہوئی اس میں تو وہ جو بکرم تھا وہ جو عام گلوں میں استعمال ہوتا ہے یہ موٹا بکرم وہ میں نے استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سخت بنے تھے ہارڈ بنے تھے لیکن اب جو ہے آپ نے جو بکرم استعمال کرنا ہے بعد میں میں نے دوبارہ سے بازو یہ بنائے تھے دو تین دفعہ اور تو یہ والا بکرم میں نے استعمال کیا تھا اور آپ نے بھی یہی والا کرنا ہے اس کو پوائنٹ فائف کا بکرم کہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ نظر آنے اس میں سے یہ چالیس روپے جو ہے وہ غز ملے گا آپ کو اور یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے تو کیونکہ اوپر بھی کپڑا آتا ہے نیچے بھی کپڑا آتا ہے اور اندر اگر ہم گلے والا بکرم ہی لگائیں گے تو اس سے بہت زیادہ یہ چیز موٹی ہو جائے گی یہ بھی سارے ہی موٹے ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے یہ پتلا والا جو بکرم ہے پوائنٹ فائف کا یہ والا اس میں استعمال کرنا ہے اور اس میں جو کپڑا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ اگر لون کا ہے تو لون کا ہی یہ والا جو ہے کپڑا آپ استعمال کریں یا اگر لیلن کا ہے تھوڑا سا موٹا کورٹن کا ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بازو بنائے تھے وہ جو کپڑا تھا وہ میرے پاس سارا گھر میں ہی آویلیبل تھا سارا میچ ہو گیا تو میں نے یوز کر لیا ان بازووں کو یا جو کپڑا ہے وہ میں یہ بزار سے لائی ہوں یہ ریڈ کلر کا ہے اور یہ بلیک کلر کا ہے اور یہ مجھے گھر سے ہی مل گیا تھا یہ بھی اس کے ساتھ میچ ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر لگا دیا وائٹ کلر کا کپڑا بھی میں لگانا چاہی تھی لیکن وہ جو ہے اس پر رنگ چڑھ جانا تھا یہ جو بلیک کلر تھا اس کا رنگ اتر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر وہ لگاؤں گی تو اس کے اوپر رنگ چڑھ جائے گا بہت برا لگے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے چار بنائے ہیں پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بنایا تھے وہ پانچ بنائے تھے یہ جو سکالیف پٹیاں تھی وہ پانچ بنائی تھی چار بھی بنا سکتے ہیں سائیڈ پہ میں پچھر لگا دوں گی دو بھی بنا سکتے ہیں تین بھی بنا سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی جتنے آپ کو اچھے لگیں آپ بنا سکتے ہیں اس کو کسی بھی فیبریک پہ بنایا جا سکتا ہے ان بازوں کو بنانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے وہ میں آپ کو دوبارہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ جو ہے ان کو سلک پہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور گینزا پہ بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن مجھے یہ لون پہ بنے ہوئے زیادہ خوبصورت اور اچھے لگے آرگینزا کی بجائے سب سے پہلے جو ہے یہ اس طرح سے دیکھیں میں نے دو دو انچ کی یہ جو پٹیاں ہیں یہ اس طرح سے نشان لگا کر تو اس طرح سے اٹھارہ انچ لمبے جو ہے میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا ہے انہی نشانوں کے اوپر میں بالکل سیدھا کٹ کر لوں گی سکالیف بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس رخ پہ یہ کناری ہوتی نا یہ والی بکرم کی اسی رخ پہ آپ نے جو ہے اس پٹیوں کے کاٹنا ہے اور جو پیسٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح کے کپڑے پر آپ نے اس کو کس رخ پہ لگانا ہے یہاں پر بازو کے میری پاس جو لمبائی ہے وہ اوپر سے ہاف انچ نکالتے ہوئے یہ دیکھیں تقریباً اٹھارہ انچ ہے یہ جو بازو ہے یہ بازو تیار سترہ انچ ہوں گے جو کہ یہاں تک آئیں گے یہ بازو یہ پہنے ہوئے بہت زیادہ خوبصور لگتے ہیں اگر آپ یہاں تک بنائیں گے ستارہ یا اٹھارہ انچ کے اپنی ہائٹ کے حساب سے اور ان کی آگے سے جو چڑائی ہے وہ یہاں پر میں نے رکھی ہے نو انچ یہ آپ دیکھ لیں اور بلکل سیدھے ہی اس طرح سے میں نے کٹنگ کر دی ہے اوپر سے جو اس کا آم ہول ہے وہ ہے تقریباً ساڑھے آٹھ انچ ہے یہ ایک سمال ٹو میڈیم سائز کے سلیوز ہیں اب یہ ہے آگے سے ڈبل کریں نو تو سنگل کریں تو اٹھارہ اٹھارہ انچ لمبے یہ میں نے پٹیاں اس طرح سے نشان لگا لیا اب ان کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے یہ میں نے چار جو ہے اس طرح سے دو دو انچ کی پٹیاں کٹ لی ہیں ان کی جو لمبائی ہے وہ اٹھارہ انچ ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ ایک ہارڈ پیپر ہے ہارڈ پیپر اگر نہ ہو تو بچوں کی جو نوٹ بکس ہوتی ہیں ان کے باہر ہارڈ پیپر اس طرح سے لگا ہوتا ہے ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہاں پر اس کی لمبائی پونے تین انچ اور جو اس کی چڑائی ہے اس طرح سے وہ ڈیڑھ انچ سے ایک سو زیادہ ہے ڈیڑھ انچ بھی رکھی جا سکتی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں بند والی سائڈ سے اس طرف اس طرح سے انچی ٹیپ رکھنی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایک انچ اور یہ ہو گیا ایک انچ سے ایک سوز کام ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے یہ دیکھیں پہلے جو میں نے کٹا تھا وہ میں نے پونہ انچ یہاں پر نشان لگایا تھا اب ہم تھوڑا سا آگے اگلے کی طرف یہ جو اگلا پوائنٹ ہے نا یہاں پر نشان لگا رہے ہیں پہلے میں نے پونہ انچ اس طرف اور پونہ انچ ہی اوپر کی طرف سکالیف کٹا تھا وہ جو بازو کی جو جڑائی تھی وہ تقریبا سات ساڑھے سات انچ تھی لیکن اس کی جو جڑائی ہے وہ آٹھ انچ بنے گی جب ہم اس کو ریڈی کریں گے تو اس وجہ سے میں سکالیف جو ہے تھوڑا سا کھلا کٹ رہی ہوں تاکہ ہمارا جو ہے کیونکہ بازو کھلا ہے تو اس وجہ سے اس کی چڑائی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک انچ سے ایک سوز کم پر نشان لگانا ہے اور باہر کی طرف نہیں لگانا اس کے برابر تھوڑا سا اس کے جان سے شروع ہو رہا ہے وہاں پر نشان لگانا ہے اس طرح سے اور اب اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر کی طرف ہم نے پونہ انچ پر نشان لگانا ہے یہاں تک پونہ انچ بنتا ہے یہ پوائنٹ یہ دیکھیں یہ ہاف انچ اور یہ دو پوائنٹ اوپر ہو گئے ایسے یہاں پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں پونہ انچ اب ہم نے کیا کرنا ہے ان نشانوں کو بلکل سیدھا جو ہے اس طرح سے لائنیں لگا کے اس کو بھی بلکل سیدھا اوپر کی طرف لائنیں ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے اور ایک لائن تھوڑا سا اوپر کر کے ہم نے لگا دینی ہے یہ دیکھیں ہاف ان سے ایک سوٹ کام اب یہ دیکھ لیں یہ نشان ہماری لگ چکے اب ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے یہ چیز فل راؤنڈ نہیں بنانا ہم نے ہلکا سا یہ دیکھیں وی کی شیپ دینی ہے فل راؤنڈ پہلے چلتے تھے اب نہیں چلتے اب تھوڑا سا ڈراؤپی شیپ چلتی ہے سکالیف کی اب یہ ہماری پٹی ہے بکرم کی اس کو اس طرح سے ڈبل فول کرنا ہے ایسے ڈبل فول کرنے کے بعد یہ اس کا بند والا حصہ جو ہے اس طرح سے بند والی سائٹ پر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل برابر ہونا چاہیے نیچے سے اور اس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے اب جب دوسرا ہم اس طرح سے رکھیں گے نا تب ہم نے بلکل اس کے کونے پہ جہاں پہ یہ ختم ہوا یہاں پہ نہیں رکھنا اگر بلکل اس کے یہاں سے چڑھا کر ہم اس کو ایسے ڈراؤ کریں گے نا تو جب ہم سلائی لگائیں گے نا تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے دیکھیں آپ اس کا کونہ جو ہے وہ نکلا ہوگا ہے اگر ہم بلکل ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر اس کو ڈراؤ کریں گے اس کے بعد کٹنگ کریں گے سلائی کریں گے تو یہاں پر ہمارے جب ہم سیدھا کریں گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا یہاں پر بہت موٹا سارا کپڑا اکٹھا ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ سارے جو ہیں یہ نکلے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے چیک کریں آپ نیچے سے کتنی صفائی کے ساتھ بنے ہوئے اگر بلکل سار سار چڑھا کر ان کو ہم ڈراؤ کریں گے کٹنگ کریں گے سلائی کریں گے تو یہاں یہ سیدھے نہیں ہوں گے یہ اتنی خوبصورتی نہیں آئے گی ان میں ہلکی سی جہاں سے اس طرح سے گلائی کرنی ہے یہ بھی یہاں سے تھوڑا سا ایک سود کے فاصلے پر ہم نے اس کو رکھنا ہے اور یہاں پر گلائی کی شیپ دینی ہے آپ کبھی بھی سکالیف بنائیں کوئی بھی سکالیف ایلا ڈیزائن بنائیں بازوں پہ گلے پہ پانچے پہ تو آپ نے بلکل اسی طرح سے اس کو ڈراؤ کرنا ہے اب اسی کے اوپر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے یہاں سے اسی طرح سے ہلکی سی گلائی دینی ہے کیونکہ جب ہم سلائی لگائیں گے خود با خود ہی اس کا کونہ بن جائے گا اگر پہلے ہی کونہ بنا دیں گے تو سیدھے کرنے میں بہت مشکل ہوگی باقی سارے بھی اسی طرح سے کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں جو چاروں بکرم کی پٹیاں تھیں میں نے ڈراؤ کر کے یہ پیٹرن تو یہ سکالیف جو ہیں کٹ کر لی ہیں اور ان کو اس طرح سے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے یہ ہمارا بازو ہے بازو کی الٹی سائیڈ پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھتے ہوئے ہاف انچ نیچے سے کپڑا چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں چھوڑ کے تو یہاں پر اس طرح سے پیسٹ کر لیا ہے اور یہاں سے ہاف انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ہم نے ایسے فول کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر بلکل اس کے ساتھ ساتھ بکرم کے ایک بات دھیان رکھنی ہے بکرم کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی بکرم کے بہت دور لگنی چاہیے پوائنٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بلکل باریک بکرم ہے بہت زیادہ نرم ہے تو ہم نے نہ اوپر ٹڑھا آنا ہے نہ ہی توری پر سلائی لگانی ہے بلکل ساتھ سلائی لگنی چاہیے اور یہاں پر بھی بلکل اسی طرح سے گلائی میں ہم نے سلائی لے کے آنی ہے اور انٹ تک لگانی ہے اب آتے ہیں دوسرے جو ہم نے پیسٹ کی ہیں فیبرک پر تو آپ نے ایک بات دھیان رکھنی ہے یاد کر لیں جب بھی سکالف کاٹنے ہیں آپ نے یہ ہے کناری والا روخ کناری کے روخ پر اس طرح سے نہیں پیسٹ کرنے اس طرح سے اگر ہم پیسٹ کریں گے تو ہوگا کیا کہ یہ والا جو کپڑا ہوتا ہے اس طرح سے یہ کھچتا نہیں ہے یہ دیکھیں کناری کے روخ میں جو کپڑا ہوتا ہے وہ کھچتا نہیں ہے تو جب ہم اس کو ایسے ڈبل کرتے ہیں اور سلائیاں لگاتے ہیں یہاں پر اس طرح سے تو نیچے والا کپڑا ہی کٹھا ہو جاتا ہے اوپر والا بھی کٹھا ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں نا تو جو سکالیف ہے وہ اس طرح سے اندر کی طرف موڑ رہے ہوتے ہیں اندر کی طرف کھچاؤ جو ہے وہ مارتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے اس طرح سے کنارے کی رکھنی بلکہ اس سائیڈ پر ایسے ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے یہ میں نے الٹی سائیڈ پر اس طرح سے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے یہاں پر پیسٹ کر لیا ہے یہ فولڈ کر دیا ہے اور ایک بات اور دھیان میں رکھنی ہے آپ نے کہ دونوں سائیڈوں سے ہاف ہاف انچ جو ہے یا پونہ پونہ انچ کپڑا جو ہے ایکسٹرہ ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم سلاحی لگاتے ہیں یاہاں پر ایسے ڈبل کرتے ہوئے یہاں پر سلاحی لگاتے ہیں تب نیچے والا کپڑا جو ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے اگر ہم برابر ہی کٹ کر دیں گے تو نیچے والا کپڑا جب ہم سلاحی لگا کے سیدھا کریں گے تو نیچے والا کپڑا جو ہے وہ کم پڑ جائے گا اس کو بلیک کو بھی میں نے اسی طرح سے یہ کناری کا روخ ہے اس روخ پر نہیں لگانا بلکہ یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے یہ آڑھے پر لگانا ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح سے کر لیا ہے پیسٹ اب جو سب سے نیچے والا لگے گا نا یہ والا ریڈ والا اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ لمبائی میں نے کتنی رکھی ہے یہ دیکھیں اس کی جو لمبائی ہے یہاں پر تقریبا ساڑھے دس انچ ہے چار پٹیاں میں نے بنانی ہے جو اس کے اوپر لگے گی اور اگر پانچ بنانی ہو تو تھوڑا سا اور لمبا اس سے دو انچ تین انچ لمبا لے لیں اور چڑھائی میں جو ہے وہ جتنا بکرم ہے کہ یہ والی پٹی ہے جتنے بازوں ہم رکھ رہے ہوں اس سے ہافہ انچ ایک انچ ایکسٹرا ٹوٹل آپ نے چڑھائی میں اس طرح سے کپڑا لے لینا ہے اب اس کو ہمیں کیا کروں گی ان سبھی کو اس طرح سے ایسے جہاں پر سلائیاں لگاؤں گی اس پر بھی بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں سلائی لگانی ہے اور جب اس طرح سے پیچھے کی طرف یہ دیکھیں یہ جو دو بنانی ہے ان کو جب ہم نے پیش کرنا ہے ان کی دونوں کی چڑھائیوں کا کپڑا تقریبا یہ ساڑھے چھے سوچی بن رہا ہے اس کو بھی بلکل اسی طرح سے اوپر سے جہاں سے ہاف انچ چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف باقی کپڑا فولڈ کر دینا ہے یہ اوپر کی طرف فولڈ ہو گیا جب ہم سلائیاں لگا کے سیدھا کریں گے تو یہ نیچے والا کپڑا جو ہے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کپڑا اپنے لازمی چھوڑنا ہے اس کے برابر یہ دیکھیں دونوں پر اب میں ان پر سلائیاں لگا لوں سیم دھاگہ ڈال کے سلائیاں لگانی ہے تو پھر میں بعد میں آپ سے ملتی ہوں سلائیاں سبھی پر میں نے لگا لی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین سے چار سوٹ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے اس طرح سے باقی کا سارا کپڑا ایکسٹر کٹ کر لینا ہے اور یہاں سینٹر میں اس طرح سے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو کپڑا ہے نا یہ دیکھیں ایکسٹر یہاں سے یہ بھی ہم نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے اگر یہاں کونے سے زیادہ کپڑا رہے گا تو ہماری یہ جنوک ہے یا صحیح نہیں بنیں گے سال اسی طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بازوں والا ہے ہمارا اس پر بھی بلکل اسی طرح سے ساتھ ساتھ کٹنگ کر دینی ہے سبھی کو میں نے اس طرح سے کار لیا ہے اب ہم کریں گے ان کو سیدھا سیدھا کرنے کے بعد اس پر لگائیں گے ہم پریس اس طرح سے پیچھے کے طرف کینچتے جائیں گے کپڑا اور یہاں پر ہم نے لگانی ہے پریس سبھی کو میں نے سیدھا کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کر لیا ہے اس کو بھی یہ دیکھیں سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اس کو بھی سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اور یہ جو اندر کا کپڑا تھا ایکسٹرہ نیچے کا اس کو اندر کی طرف فول کر کے اسی کے برابر یہ دیکھیں پورا پریس کر لیا ہے اس کو بھی بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں جو ایکسٹرہ کپڑا تھا اندر کی طرف فول کر کے سیدھا کرنے کے بعد تو یہاں پر پریس کر لیا ہے اب سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں یہ والا حصہ جو سب سے نیچے لگے گا اس کو میں نے سیدھا کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں سلائل لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سلائل لگا لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے بلیک یہ بکرم والا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جو فاصلہ ہے یہاں سے یہ پونہ انچ کا ہونا چاہیے اس سائٹ سے بھی پونہ انچ اوپر نیچے نہ ہو ورنہ ہماری سائٹ کی جو سلائی ہے وہ برابر نہیں لگے گی یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی پونہ انچ میں یہاں پر یہ فیبریک قلو ہے یہ اس کے اوپر رکھتے ہوئے لگا رہی ہوں یہاں پر اس سے یہ ہوگا کہ یہ سلائی آنے اس لائل لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی یہ دیکھیں پہلے ہم اس کے اوپر ایسے رکھتے ہوئے سلائل لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے جہاں پر اون انچ کے فاصلے پر اس پر بھی اسی طرح سے یہ کپڑا اندر کی طرف ہی رہے گا اس پر بھی یہاں پر ایسے بلکل یہاں پر سلائل لگے گی یہاں پر میں گلو لازمی لگاؤں گی تاکہ یہ جو ہے اس کے ساتھ فکس ہو جائے اب آتی ہے باری اس کی اس پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس طرح سے گلو لگا دینی ہے اس پر ہم نے سلائل نہیں لگا نی یہ اٹھی سائیڈ ہے اور یہ والی سی دی سائیڈ ہے اب ہم نے اس کو بھی یہاں پر اس طرح سے پونہ انچ کے فاصلے پر اوپر سے نیچے کی طرف رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک نشان لگا لوں گے میں اور اس سائیڈ سے بھی فاصلہ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے اب جہاں پر بھی میں یہ گلو لگا رہی ہوں یہ بھی جہاں پر فکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے اولٹا اولٹا کرنے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کے برابر ہم نے اس طرح سے کپڑا فول کرنا ہے یہ والا جو مارا بڑھ گیا ہے اب ہم نے ہاف انچ چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لینا ہے اب ہم نے اس کپڑے کو اندر کی طرف یہ جو ہے نا پٹی یہ جو بازو والی ہے اس کے ساتھ اندر کی طرف فول کر دینا ہے یہاں پر ایسے فول کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے پریس پریس کرنے کے بعد بلیک کلر کا دھاگا جس کلر کی شرٹ ہوگی جس کلر کا بازو ہوگا اسی کلر کا دھاگا ڈالتے ہوئے ہم نے جو ہے یہاں پر ترپائی کر لینا ہے ترپائی دیکھیں یہاں پر میں نے کر لی ہے اب اس کو کریں گے ہم سیدھا سیدھا کرنے کے بعد جو ہے اس کے برابر ہم نے یہ کپڑا اپنا ایکسٹرہ پٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اب ہم نے اس کو کرنا ہے اس طرح سے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے ہم ماپیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو سکالی فنا اس کا سینٹر کریں گے ہم اور یہ آٹھ ہنچ تک بن رہا ہے تقریبا یہ دیکھیں لیکن میں سلائیڈ یہاں پر نہیں لگاؤں گی سلائیڈ تھوڑا سا دو سود کے فاصلے پر یہاں پر لگاؤں گی اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم پلتیں گے تو ہمارا جو جتنا ہم نے ماپا ہوگا اتنا پورا آ جائے گا یہاں سے بھی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے برابر رکھنی ہے جب سلائی لگانی اندر سے یہ چیز ہماری برابر آنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پر اس طرح سے سلائی لگا لیں گے پوری سائیڈ کی جو سلائی ہے یہ دیکھیں میں لگا لیا جہاں پر ریڈ کپڑا تھا وہاں پر اس طرح سے ریڈ کلر کا دھاگا اور یہاں پیچھاں سے میں نے شروع کرتے ہوئے بلیک کلر کی اس طرح سے سلائی لگا لیا ہے دھاگا ڈالتے ہوئے اب ہم اس کو کریں گے سیدھا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت پہلے سے بھی زیادہ یہ جو ہے نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ بنے ہیں بہت زیادہ سوفٹ یہ دیکھیں چڑھائی جو ہے اس کی تقریبا یہ آٹھ انچ بن رہی ہے ویڈیو پسند آئی ہو اس ٹینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر دور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ